باروزے پیر کے ساتھ بجے کے ٹائم پر حتنورہ دولت آباد کے اندر جو چھوٹا کاروبار کرنے والے جناب محمد غوث صاحب کی دکان پھروڑ کی دکان دوڑ کی دکان اور ان کی یہ کپڑے کی دکان ہے وہاں سے جو جلو جا رہا تھا آج کا اکرام اللہ کا جلو اس کے درمیان میں چند لوگ اور اس کی دکان پر تقرار کر کر اس کی دکان کو جلا دیا گیا اور اس کی جو دوڑ کی دکان تھی اس کو توڑ پورٹ کیا گیا جس کے بعد وہاں کے نوجوان جمع ہوئے نعرے بازیوی جس طریقے سے اطلاع ملی فوری صدر محترم کو بتایا اس کے بعد صدر محترم خود سنگر ڈی ایس پی سے بات کیے اس کے بعد سنگر ڈی ایس پی سے بات کرنے کے بعد صدر محترم مجھ کو ادائی دیئے مائی بی ڈی ایس پی سنگر ڈی اور ایکس فیکٹر حتنورہ ان تمام حضیداروں سے بات کیا پھر غوث جناب غوث صاحب سے جناب خدیر صاحب سے وہاں کے مخامی جو پسر پنچ ہے جناب ریاض صاحب وارڈ ممبرز ان تمام سے بات کرنے کے بعد اور اسپی صاحب کو بتایا کہ غوث کے چند لوگوں کو پی ایس پی مٹھا دیا گیا اس کے بعد اسپی صاحب نے تیخون دیا کے اب بے فیکر رہی ہے اور اسی طریقے سے ان تمام کو غوث صاحب کی فیملی کو ان کے بچوں کو ان کے تمام لوگ کو وہاں سے شفٹ کیا گیا اور خاص طور سے غوث صاحب کی کپڑے کی دکان ہیں وہاں پر کپڑے کی دکان کو ٹارگیٹ کر رہے تھے جس طریقے سے اطلاع ملنے کے بعد صدر محترم نے پھر اسپی صاحب کو بتایا کہ ان کی کپڑے کی دکان کے پاس پیکٹ بھی بٹھانے کے لیے اور میں بھی بات کیا ڈی اسپی سے سنگارڈی سے ایکسپیکٹر سے بات کیا اور ان کو جب امبولنس میں لارہے تھے دولتاباس سے پٹنچوری کی روڈ پر ان کی گاڑی کو امبولنس کے فالو کر رہے تھے کئی بائیکوں کے اوپر وہ نعرے لگاتے ہیں ان کی گاڑی کو فالو کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر اسپی سنگارڈی سے بات کرنے کے بعد کئی لوگوں کو پٹنچوری کے اور آس پاس کے جتے بھی پولیس سیشن سے ان تمام کو آگاہ کیا گیا اور امبولنس کو سیف طریقے سے لاکر ان کو کہیں پر رکھا گیا اور اس کے بعد پھر ابھی اسپی سنگارڈی سے بات کیا ان کے کپڑے کی دکان کے پاس ان کے گھر کے پاس پولیس پیکٹ داننے کے لیے اور اسپی صاحب خود دولتابات کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہاں پر پنچائے دافت میں تمام لوگوں کو ذمہ داروں کو بلا کر بات کر رہے ہیں جس طریقے سے کئی جگہ پر اطلاع ملری کے نرساپور کے اندر بھی پولیس سیشن کے آس پاس میں وہاں پر بھی جمع ہوئے اور سنگارڈی کے اندر اسماعیل خان پیٹ اور کئی جگہ پر ایسی واقعات ہوئے اور میں سمجھتا ہوں پھر سات بجے کے درمیان میں جو کلنگل کوجگی کلنگل ہے کلنگل کے پاس بھی مجید کے پاس حکم ڈال کر مجید کے پاس بھی نعرے بازی کیے اور وہاں پر جیسا اطلاع ملی ہماری جماعت کے جمعہدار وہاں پر پہنچے پہنچ کر وہاں پر بھی بات کرے پھر میں بھی اسپی نعران پیٹ سے بات کیا اس کے بعد انہوں نے تیخوندی آئے کے ان تمام کے پر افاری بک کیا جا رہا ہے اور میں ہمارے وہاں کے جو جمعہدار ہے جماعت کے انیٹ کے پرزیڈنٹ گلشن صاحب سے بات کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے پر افار ہوا اور مجید کے پاس پولیس پیگٹ کو اور دیگر جگہ پر پولیس پیگٹ لگایا گیا میں سمجھتا ہوں جیسی دیس طریقے سے ہمارے گلشن صاحب نے بتایا کہ کنٹرل مہمہ پر میں سمجھتا ہوں کہ رات تمام کسی طریقے سے نعرے بازی لگاتے پھر رہے گاڑےوں کے پر اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایک دہشت کا محال بناوا ہے چاہے وہ رنگر اڈی کا علاقہ ہو چاہے میدک کا ہو یا سنگر اڈی ڈیسٹک کا علاقہ ہو کئی جگہ پر سے فونیں آتے جاری ہیں اور ہماری جماعت کے تمام جمعہ داروں کو بتایا کہ پیس پل رکھنے کے لیے بتایا گیا اور کسی کے باتوں پر کسی کے فونوں کے پر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی اطلاع ملتے جاری ہے صدر محترم بھی مجھ کو بتاتے جاری ہیں اور میں انشاءاللہ ہر ایس پی سے ہو یا ڈی ایس پی سے ہو یا سنگر اڈی کے تمام عددداروں سے پولیس کے عددداروں سے بات کر رہا ہوں اب یہ اطلاع ملی کے ان کو پٹنچلی کے آس پاس میں ان تمام فیملی کو رکھا گیا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ صدر محترم نے ہدا دینے کے بعد میں خود انشاءاللہ سنگر اڈی جاؤں گا اور ان کو جہاں پر بھی غوث صاحب کی فیملی اور جتنے بھی دولتاباد سے لوگ کو شکریہ ان سے ملاقفت کروں گا انشاءاللہ اس میڈیا کے ذریعے عوام سے بتا رہا ہوں کہ آپ اتمنان چاہیے صدر محترم خود تمام عددداروں سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ اتمنان سے رہتے ہوئے آپ رات تمام اتمنان سے سو جائیے انشاءاللہ ہم تمام کی اطلاع لے رہے ہیں چاہے کوئی سی بھی ڈسٹرک کی ہو چاہے میدک ہو یا سنگارڈی ہو رنگارڈی ہو یا کجگی کوڑنگل ہو تمام جگہ کی اطلاع لے دے جارے ہیں اور تمام اسپیس کو صدر محترم نے بتایا کہ ان تمام جگہ پر جہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دو چار مکانات مسلم کے مکانات ہیں ان تمام ویلیجز کے اندر بھی پولیس پٹرولنگ کرنے کے لیے ہدایے دی اور تیخن دیا ہے کہ تمام مدددان نے اتمنان کی تیخن دیا گیا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ اس میڈیا کے ذریعے پبلک کے فونوں کے اپر کسی کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے چپ غیر دوری کے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں فون کرتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے درمیان میں جماعت کے ہر جمعیدہ لگے ہوئے ہیں اور صدر محترم فورٹ ٹچ میں ہیں میں بھی انشاءاللہ آپ سے رفت میں رہوں گا انشاءاللہ شکریہ آپ